دیکھئے حضرت مولا کائنات سیدن علی المرتضی علیہ السلام کا زمانہ تھا تو خوارج نے کیا نعرہ لگایا تھا مولا علی کے خلاف انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے نعرہ بڑا اچھا لگایا لیکن کردار اس نعرے کے مطابق نہیں تھا یعنی مولا علی کے خلاف اہل بیت کی دشمنی کے خلاف رسول اللہ کے گرانے کی عداوت کے خلاف جو نعرہ انہوں نے استعمال کیا وہ بڑا اچھا تھا قرآن کی آیت تھی ان الحکم الا للہ تو جب وہ نعرہ لگاتے تھے پاگلوں کی طرح نعرہ لگاتے تھے ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ پاگلوں کی طرح جنونیوں کی طرح تو مولا علی فرماتے تھے کلمت الحق ارید بیہ الباطل مولا علی فرماتے ہیں نعرہ حق والا ہے لیکن جو اس سے مقاصد حاصل کیا جا رہے ہیں وہ باطل ہیں جو اس سے مقاصد حاصل کیا جا رہے ہیں وہ باطل آج بھی نعرے بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن اس سے جو مقاصد حاصل کیا جا رہے ہیں وہ درست نہیں تو عشق رسول کے دعوے تو ہر جگہ آج پھیل چکے ہیں شاید ایک تماشا اور رواج بن چکے ہیں عشق رسول کے دعوے لیکن ہمارے کردار اور اخلاق اس کی نفی کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ایسا ہے یا نہیں بولی ہے اونچا بولینا یار وجہ کیا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ ہم ناتوں پہ زور دے رہے ہیں شاعری پہ زور دے رہے ہیں قرآن و سنت کو نہیں سمجھ رہے ہیں یہ وجہ ہے بہت بڑی وجہ ہے اور پھر آپ دیکھئے جتنے بھی مسلمان مسلک ہیں مسالک ہیں کسی جگہ محافل کا مجالس کا کانفرنسز کا شیڈول مجھے یہ دکھا دیں جو ہمارے یہاں سنیوں میں شروع ہو چکا ہے اور بڑی دیر سے شروع ہے میں اپنا نیاز بیک کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ سال میں آیا ہی نہیں لوگ آکے منتے کرتے رہے تو میں نے کہا بھائی میں جس مقصد کیلئے جاتا ہوں وہ تو پورا ہی نہیں ہوتا اس ٹھم لوگ سو رہے ہوتے ہیں سوئے نہ آنکھیں کھلی بھی ہوں تو زنی طور پر سوئے ہوتے ہیں توجہ رکھیں کچھ باتیں سمجھ لیں کچھ باتیں سمجھ لیں مرزا غالب نے کیا تھا جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی سے گلہ کرے کوئی اگر کوئی گلہ کرتا ہے تو اسے آپ سے وفا کی توقع ہوتی ہے اور جس کو آپ سے وفا کی توقع نہ رہے وہ آپ سے گلہ شکوہ تو نہیں کرے گا اس لیے میں آپ کو اپنا سمجھتے ہوئے آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہوں میری بات سمجھے اور اگر ان پر آپ عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا یقین جانئے بہت فائدہ ہوگا یاد رکھ لیں ہمارا عقیدہ اس کی بریاد شائری نہیں ہے قرآن و سنت ہے اور اس سے ہم کوسو دور جا چکے ہیں اور اگر ہم کچھ خطیب بلاتے بھی ہیں تو ان کی توجہ صرف جب خالی کرنے پہ ہوتی ہے ان کی توجہ نہیں ہوتی میں قرآن و سنت سناؤں سکھاؤں ایک یہ وجہ ہوتی دوسری یہ وجہ ہوتی وہ کہتے عوام کون سا سننا چاہتی ہے دلائل عوام تو کہتی ہمیں سر سناو عوام تو کہتی شائری سناو بھئی ناتخاں بھی شائری کرے نقابت بھی شائری کرے خطیب نے بھی آکے شائری کرنی ہے تو اپنا نام کچھ اور رکھوالے نہیں میری باق سمجھے یعنی کوئی بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار نہیں خطیب کا کام یہ قرآن و سنت پڑھے دلائل کو پرکھے جانے آکے دلائل سے عقیدہ سمجھائے عمل سمجھائے اخلاق سمجھائے اصلاح کرے یہ مقصد ہے نا خطابت کا تو اگر خطیب نے بھی شائری پڑھنے ہیں پھر اس کا نام ناتخاں رکھ دیا جائے پھر اس کا نام نقیب رکھ دیا جائے بھی شیر و شائری تو نقابت یا ناتخاں لوگوں کا کام ہے نا خطیب کا تو یہ کام نہیں تو وہ بھی کہتے ہیں عوام سننا ہی نہیں چاہتی ہاں یہ بھی غلطی آپ لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں آپ لوگ جس خطیب کے بارے یہ نہ نہ کہیں کہ چس آگئی آپ اس کو بلاتے ہی نہیں ہیں اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے آپ کی آنے والی نسلیں بے عمل تو ہیں ہی بے علم بھی ہو چکی ہیں کچھ احساس ہے آپ کو ویسے اس چیز کا بے علم ہو چکی ہیں بے عمل ہم کسی دور میں تھے آج ہم بے عمل بھی ہیں بے علم بھی ہیں عمر گزر جاتی ہماری محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کے لیکن حضور کے معمولی معمولی جو روز مرہ کے کام ہیں وہ بھی ہمیں سنت کے مطابق کرنا نہیں آتے اور ہمارے اخلاق انتہائی برے رہتے ہیں وہ بیوی سے گواہی لے لیں وہ بیوی کے اخلاق پر شوہر سے گواہی لے لیں وہ اولاد سے گواہی لے لیں ماباب کے اخلاق پر گریلوں معاملہ دیکھ لیں مسجدوں میں دیکھ کے لڑائیاں ہوتی ہیں غیبتی ہوتی ایک دوسرے کے خلاف بولا جاتا ہے ممبر و محراب پر ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی ہوتی ہے نفرت اگلی جاتی ہے تقفیریت کی جاتی ہے ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے مشرک کہا جاتا ہے گمراہ کہا جاتا ہے یہ کیا ہے اگر ان محافل کا وہ نتیجہ نکر رہا ہے جو نکلنا چاہیے پھر ہم اس درجے تک گرے ہوئے اخلاق کے مالک کیوں ہیں گوھر کرنا چاہیے یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا اگر ان محافل کا وہ نتیجہ نکر رہا ہے جو نکلنا چاہیے تو ہماری نوجوان نسل ہماری بیٹیاں بہنیں ہمارے بھائی وہ فہاشی اور آیاشی کا شکار کیوں ہو چکے کچھ سنجیدہ لوگ محفلوں میں نہیں بیٹھتے کچھ بھی سنجیدہ لوگ نہیں بیٹھتے جنہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ ہماری جوان نسل تباہ ہو چکی ہے فہاشی اور آیاشی میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے ہمیں اپنے بچوں کو دین کے ذریعے سے ان میں خوف خدا پیدا کرنا ہے وہ تنہا بیٹھ کے بھی موبائل پر فہاشی نہ دیکھیں ان میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے ان میں اللہ کی حیاء پیدا کرنی ان میں رسول اللہ کی شرم پیدا کرنی یوں لگتا ہے کہ محافل میں سنجیدہ لوگ ہی نہیں رہے جو اس چیز کو سمجھیں جانیں اور اس چیز پر غور و فکر کریں کہ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے اور پھر دو چار کو نصیت کی باتیں آپ تو سن لیتے ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں ان کی کوئی تربیت کا سمان ہے امانداری سے بتائیے سوائے ٹی وی سوشل میڈیا کے محلے کی عورتوں کے سکول میں کلاس فیلوز کے ان کی تربیت کا کوئی اور ذریعہ ہی نہیں وہ تربیت کان سے لیتی ہیں ڈراموں سے تربیت کان سے لیتی ہیں سوشل میڈیا سے تربیت کان سے لیتی محلے کی عورتیں کسی گھر میں ٹی وی نہ بھی ہو محلے کی عورتیں آکے دنیا سکھاتی ہیں خرابیاں سکھاتی ہیں سکول میں کلاس فیلوز سکھاتی ہیں یقین جانی ہے تربیت جیسے اٹھ کے رہ گئی ہو میرے بھائیو اس چیز کا نام دین نہیں ہے جان لیں یہ عشق رسول نہیں ہے شاید ہم دھوکے کا شکار ہے اگر آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں کوئی بات نہیں شاید آنے والا زمانہ آپ کو میری بات دکھا دے یہ عشق رسول نہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں صرف اور صرف شعر و شاعری سنتے ہیں خطیب بھی شاعری والا بلاتے ہیں اور ہماری نسل دلائل سے علم سے تحقیق سے بہت دور جا چکی بہت دور جا چکی یقین جانی ہے اور میں نے آپ کو کہا کہ تمام مسالک آپ کے سامنے کسی کے ہاں بھی محفل مجلس کانفرنس کا یہ شیڈول نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہیں اگر آپ دکھا دیں تو میں جناب رجوع کرلوں گا میرے پاس ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں ملنے کے لئے ہر مسلک کے لوگ ملنے کے لئے آتے ہیں ہر ایک کا مجھے پتہ ہے وہاں شیڈول کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کسی جگہ خطاب شروع ہوتا ہے نو سڑھے نو دس بجے خطاب شروع ہو جاتا ہے اور وہ لوگ تسلی سے اپنے خطیب کو سنتے تسلی سے سنتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں علم کا میار انتہا درجہ تک گر چک ہے نہ صرف عوام کا بلکہ خطیبوں کا بھی گر چک ہے انہیں چند رٹیر ٹرائی تقریریں یاد ہیں کس سے کہانیاں یاد ہیں شائری ذاہ یاد ہیں نکتے یاد ہیں جس سے عوام کے اندر اشتیال پیدا ہوتا ہے میں آپ کو یہ گوپر آئے میں ہر سال خطاب کرنے جاتا ہوں گوپر آئے یہ آپ کے پاس ہے نا جی تو ہر سال میں وہاں خطاب کرتا ہوں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے یہاں پروکر نیاز بیک پہ تو اتنا بڑا مجمع دیکھنے کو نہیں ملتا گوپر آئے میں بہت بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں بڑی محبت والے لوگ ہیں وہاں اچھا توجہ فرمائیے گا انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک خطیب صاحب آتے ہیں اور ان کی جو فیس ہے جو معافظہ وہ پہلے لیتے ہیں یہ مجھے ایک عام بندہ نہیں بتا رہا ایکنومکس میں اس نے ایمفل کیا ہوا انیس میں گریڈ کا افسر ہے وہ بہت محبت کرتا ہے میرے جوتے سیدھے کرتا ہے ہم اس لائق نہیں ہیں ہم تو کسی نعمت کے لائق نہیں ہیں واللہ باللہ تاللہ کسی نعمت کے لائق نہیں ہیں یہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا فضل ہے تو بہت عقیدت والا بندہ سچا آدمی اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہر سال دس روزہ محرم کا پروگرام ہوتا ہے میں بھی وہاں جاتا ہوں ایک دن پانچویں محرم کو کہتے ہیں جی پچاس ہزار رپیا ان کی فیس ہے پہلے جو معافظہ تیہ کرتے ہیں وہ اس چیز نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا لالچ پیدا کر دیئے برباد کر دیا نیتیں ہی خراب کر کے رکھ دی تو کہتے ہیں پچاس ہزار رپیا معافظہ پہلے تیہ کرتے ہیں اوپر سے کوئی دو چار لکھ کہیں نہیں گیا جو ہم پھینکتے ہیں اور پچھلے پانچ سالوں سے کہتے ہیں میرے پاس ان کی تقریر ریکارڈڈ ہے آڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں ایک مصرہ بھی نیا نہیں جو وہ بیان کرتے ہوں ایک شیر بھی نیا نہیں جو وہ بیان کرتے ہوں ہر سال ایک ہی تقریر ہر سال وہی جملے وہی نکتے وہی قصے وہی کہانیاں وہی شیر محافظہ اتنا بڑا لے کے چلے جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو کوئی مخلص آدمی ہے آپ اس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں یہ خرابیاں آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں کوئی مخلص آدمی ہے آپ اس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں اور ویسے آپ عاشق رسول ہیں بہت بڑے عاشق رسول ہیں آپ اندر جانکیے اگر میری باتیں کڑ بھی لگ رہی ہیں نا تو آپ نہ سیدوں کو مانتے ہیں نہ آل رسول کو مانتے ہیں یہاں حلق سے اوپر اوپر خوارج کی طرح نارے لگاتے ہیں اور اگر میری باتیں مٹھی لگ رہی ہیں نا تو پھر سمجھیں کوئی اندر ہدایت قبول کرنے کا بھی جذبہ ہے تو میں جو حدیث بیان کی اس کو تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں تو جو میں نے گزارشات کی سمجھ آئی ہیں کچھ بولی گئے دیکھئے ایک کاری کو بلائیں اس کو پوری عزت دیں جتنی دیر وہ تلاوت کرنا چاہے ایک ناد خان کو بلائیں اس کو پوری عزت دیں وہ پندرہ منٹ پڑے وہ آدھا گھنٹہ پڑے وہ پونہ گھنٹہ پڑے ایک خطیب بلائیں اس کو پوری عزت دیں وہ آپ سے ایک گھنٹہ خطاب کرے وہ ڈیڑھ گھنٹہ کرے وہ دو گھنٹے کرے یہ شیڈول آپ تیہ کر لیں آپ کی محفلیں اور آپ کی مسجدیں بھر جائیں گی لوگوں سے اور گیارہ بجے محفل ختم ہو اور گیارہ بجے میں میں کہہ رہا ہوں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ خطیب کا ہو وہ آپ کو دین سکھائے وہ آپ کو دین سمجھائے عقیدے پہ بات کرے عمل پہ اخلاق پہ بات کرے سمجھا رہی ہے جی تو یہ کیجئے پھر دیکھیں آپ کی مسجدیں بھری ہوں گی لوگوں میں یہ شعور اجاگر ہو جائے گا کہ ہم نے دین سیکھنے جانا ہے محفلوں کے اندر